بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں احمد وغاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج ہم بات کریں گے ڈی اے چے گچھاوالا کی پریسیز کے بارے میں جن میں ہم پلات کو فائلز کو ویلاس کو ایک سیکٹی بلوک کو کور کریں گے اور اسی مارکٹ کے اوپر بھی بات کریں گے تو مارکٹ کی سب سے پہلے بات کرتا چلوں مارکٹ سسٹین اپ کی نہ نیچے جا رہی ہے نہ اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے فائلز کی بھی اور پلات کی بھی کچھ سیکٹرز کی ٹھیک ہے اور ویلاس کی بھی ویلاس کی جو مارکٹ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اگزیکٹی بلوک ہے اگزیکٹی بلوک میں دو کنال تھوڑا سا ڈاؤن کی طرف ہے لیکن جو کنال ہے وہ تھوڑا مل نہیں رہی تو اس کی وجہ سے اس کے ارائیڈ میں انکریمنٹ آ رہا ہے تو اس انکریمنٹ کی وجہ کیا ہے یا سسٹینیبیلٹی کی وجہ کیا ہے ڈی ایچ اے گوشنہ والا میں جو جا رہی ہے تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں آہ چیزیں آئے دن کچھ نہ کچھ نظام درم برم ہوا ہوئے کچھ نہ کچھ فینومنہ ہوتا رہتا ہے تو اس کی مارکٹ کیوں نہیں جا رہی نیچے حالانکہ ہر جگہ پروپٹی کو زوال آیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نیچے کی طرف جا رہی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تو ڈی اے گوشنہ والا کی ایک خاص وجہ یہی کہہ لیں ایک تو پہلا انہوں نے جو ایفی ڈی اے گوشنہ والا اور دوسرا یہ کہ رکبہ لینا بند کیا ہوا ہے تو جو مارکٹ میں چیزیں سیل ہونے کے لیے آتی ہیں وہ الوکیشن ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم بھی ریکمنٹ فیلہ وقت کے لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان میں دورانیاں جو ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے ایس کمپیرڈو الوکیشن دس سے پنہ دن کے اندر آپ کے الوگیشن ٹانس فر ہوتی ہے اور آپ کی بھی ہیٹی ختم اور ہماری بھی ہیٹی ختم تھی تو یہ لمبا چھوڑا تھوڑا کام اور ایفی ڈیورٹ میں تو ایفی ڈیورٹ یہ ہی ہے کہ ردبان ہی لگ رہا اور ایفی ڈیورٹ نہیں لگ رہے تو اس سے جو ہے الوگیشن کم آ رہے مارکٹ میں اور کسٹمر بھی کامی بیلنس ہے جتنا کسٹمر ہے اتنی فائل بھی ہے جتنی فائل کم ہے مارکٹ میں کسپر بھی ویسے ہی کم ہے اگر کسپر زیادہ تو فائل بھی زیادہ ہے تو یہ سسٹینیبیٹی اس بیلنس کی وجہ سے قائم ہے اور جب ریڈ بون ہوں گے مارکٹ بہتر ہوگی انشاءاللہ تو اچانکی ہوگی کوئی پتہ نہیں لگے گا اب ویلے دیکھ لیں ویلے آپ کے ملی نہیں دے مارکٹ میں ٹھیک ہے اس کے اوپر بات کریں گے ان پر ریڈز کے تو سب سے پہلے ہم فائلز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں فائلز ہماری پانچ مرلہ الوکیشن جو ہے وہ بتیس لاکھ میں ہے ایفی ڈیویٹ آپ کو ساڑھے بتیس پونے تیس تیس میں آویلیبل ہو جاتا ہے اور جو دس مرلہ الوکیشن ہے وہ آپ کو ساڑھے انچاز پونے پچاس کے رون بورڈ ملتی ہے اور جو ایفی ڈیویٹ ہے وہ فور فیفٹی ٹو کے رون بورڈ ہے ٹھیک ہے کنال الوکیشن سیونٹی ایٹ پوائٹ ڈو فائیو کے رون بورڈ ہے اور جو ایفی ڈیوٹ ہے وہ ایٹی ٹو کے پاس ہے ٹھیک ہے اور دو کنال والی فائل جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ اس پہ آنچ رہا ہے وہ بھی ایک اچھا option ہے investment purpose کے لیے ایک پچانویں ایک نبیے سے واپس آئی ہوئی ہے تو بات کرتے چلے اپنے پلات کی سب سے پہلے ہم پانچ مرلہ پلات کو ڈسکس کر لیتے ہیں سی سیکٹر میں سی ون کے جو سی سیکٹر کے جو بلاک ہے تین سی ون سی ٹو سی تری وہاں جو نارمل پلات ہے سیتیس تیس تیس کارس آف لینڈ میں نارمل ملتا ہے اور جو کٹیگری ہے وہ بطالیس تاریس کے رون بورڈ ٹیک ہے نارمین فیسنگ پار کارنر یا سو فٹ پہ آ جاتا ہے تو وہ یہاں تک کی بطالیس تاریس کارس آف لینڈ میں ایسے پچیز ہونے والا ریٹ ہے پھر جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے سی فور سی فائیو کی سی فور میں جو نارمل پلات کا ریٹ ہے سی فور سی فائیو میں وہ چالیس اکتالیس ٹھیک ہے کاسٹ آف لینڈ میں اور جو ہمارا کیٹیگری ہے وہ چوٹالیس پنتالیس میں ملتا ہے ٹھیک ہے کارنر فیسنگ پار وغیرہ کے سیکٹر میں اپر حال میں آپ کو بتاتا چلوں اکتیس لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ تک آہ نارمل سے آہ کارنر کتیس سو پینتیس کے درمیان ہی ریٹ فال کر رہے ہیں کتیس میں یہ کہلے کے نائن میں آپ کو پلات مل جاتا ٹھیک ہے اور دوسرا آگے سیکٹر وائز لوکیشن وائز ان کے ریٹ بنتے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہم اپنے دس مرلا پلات کی طرف ٹھیک ہے دس مرلا پلات ہمارے جو سی فائیو میں ہیں پہلے سی فائیو آتا ہے تو اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں اور سی فائیو میں نارمل پلات آپ کو بہت سیٹھ سیٹھ کاسٹ آف لینڈ میں ملتا ہے اگر آرنر کیٹیگری آجے وہ آپ کو پینت سیٹھ 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 کا مل جاتا ہے اور اگر جو ہے مین بلیوارڈ پہ آجا تو وہ انتر سیتر کے رونڈ بورٹ آویل بلٹی ہوتی ہے ابھی تھوڑا سا مارکٹ میں شارٹس ہیں مین بلیوارڈ کے پلات سو کارنر مین کیٹیگری حالانکہ نارمل پلات بھی تو اس سے یہ اندیشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دیکھیں ریٹ آپ کے بہتر ہونے ہونے ہے کیونکہ اب انویسٹرز موسٹلی یہاں سے نکل گیا اب اینڈ یوزر کے پاس یہ چیزیں رہ گئی ہیں تو جب اینڈ یوزر کے پاس آج ہے تو ریٹ بڑھتا ہے اس کی ریزن یہ ہی ہے کہ وہ جلدی سیل نہیں کرتے اگر شدہ سے ضرورت نہ ہو تو بات کر لیتے ہیں جی ٹو کی جی ٹو کی بھی سی فائی والی کرنیشن ہے ٹھیک ہے جی ون میں بات کر لیتے ہیں نسمال اپلات کے جی ون میں آپ کو آہ جی ون جی سیٹر کا بلوک میں آپ کو اکسٹ باسٹ کے رونڈ بور پارٹ کے ابیلی بلٹی ہوتی ہے جو کیٹیگری ہے وہ پین سیٹھ سے چھے سٹھ میں ملتا ٹھیک ہے ایل ون کی بات کر لیتے ہیں سیکٹر میں تو میں جو پلات ہے اٹھااون ان سٹھ تک پلات میلتا ہے نارمول اور کٹیگری آپ کو بہت سے پریشن میں ایویلی بیلٹی ہو جاتی ہے اگر مین بلیوارڈ پہ ہے تو چھے سٹا 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 تک میٹھتا ہے پھر کنال کی بات کر لیتا ہے کنال جو جی سیکٹر میں ہمارے جی فور اور جی تری وہ دونوں سیم ہی ریٹ ہیں تقریبا نارمل پارٹ آپ کو مل جاتا ہے بانوی ترنوی کا اور جو کٹیگری ہے پھر کورنر یا سی فٹ پہ آ جاتا ہے ایک پانچ ایک چھے کی ریٹ پہ ہے وہ آپ کو تقریبا نارمل پارٹ جو ہے نائنٹیم کے رونڈ بارڈ فال کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنے میں مل جاتا ہے اور پھر جو ہمارا ہے کارنر اگر آجے تو وہ آپ کو ایک روڑ ایک روڑ پانچ کے رونڈ بارڈ مل جاتا ہے ٹھیک ہے فیسنگ کا اس طرح اگر مین بلیوارڈ میں دوسو فٹ روڈ پہ آجے تو وہ ایک پچاس ایک ساٹھ کی رینج میں کانس آف لینڈ میں آویلی بل ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ریقائرمنٹ چاہ رہی ہے دوسو فٹ روڈ کے اوپر اگر کوئی سیل کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اسے رابطہ کر سکتا ہے اور اگر آپ ڈی اچھے گجرہ والا میں سیل یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر جو ہے وہ سکرین پہ دیا گیا ہوگا اور بات کر لیتے ہیں اپنے ایم سیکٹر کے پلوٹس کی ایم سیکٹر میں جو ہمارے پلوٹس ہیں کنال کے وہ بیاسی ترہیسی نارمل پلوٹ اور نبی کی ریجز تک ایسی نبی پچھانویں کی ریجز تک کٹیگریز میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے کورنر میں انہوں لیوارڈ اسی اسی بھی ٹوڑڈ اسی طرح کا تو بات کر لیں اپنے اب ایکزیکٹی بلوک کی ایکزیکٹی بلوک جو کہ کنال دو کنال پر مستمیلیا پوزیشن اس کا جو آ رہا ہے آگست میں انشاءاللہ تقریباً ٹھیک ہے ایسٹیمیٹر ٹائم ہے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور اس پہ کنال کے جو پلوٹس ہیں ان پہ آن چاہر ہے آٹھ لاکھ اور جو دو کنال کا پلوٹس ہیں اس پہ تقریباً گیارہ سے بارہ لاکھ آن چاہر ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ویلاز کی ویلاز ہمارے پانچ ملہ پانچ آن پانچ لاکھ ہون ہے اور دس ملہ ہمارا دیس و بیس جمانڈ کی جاری ہے اور بائیس ٹھیک ہے ریٹ پھر جو چھے مرلا ویلہ ہے چھے مرلا ویلہ بھی آپ کو بائیس ٹھیک میں اویلیبل ہوتا ہے تو آج کا جو ہے ریٹ وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اور بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو اپ ڈیٹس ریٹس کے بارے میں اگاہ کریں اور مارکٹک کی کنڈیشن میں تھوڑا بتائیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا اور اپنا چینل کا بھی اللہ حافظ